شاہ صاحب چائنہ گئے کہ وہ چائنہ کو منا لیں گے جو چائنہ بھی نراز ہے کہ ان کے جو چائنیز سٹیزنز کو یہاں پہ مارا گیا جس طرح سا اٹیک کیا گیا اس کے اوپر بات کرنے کے لیے گئے تھے ان کا خیال تھا کہ ڈبل گیم وہ کھیل لیں گے جیسے وہ تالیبان اور امریکہ کے ساتھ ڈبل گیم کھیلتے آئے ہیں ولیکن ایسا ہوا نہیں ہے کیونکہ چائنہ نے نہ صرف یہ کہ انکار کر دیا بات کرنے سے بلکہ چائنہ نے جو ہے میں نے سنائے کہ تشریف پہ دو چار اب وہ جو تھوکا گیا تھا وہ گئے ہیں دورے کے اوپر وہ یہ چاٹنے گئے ہیں چائنہ کے ساتھ جو ہے ہمارا سارا مستقبل جڑا ہوا ہے یہ چائنہ کو جس دن دوقہ دینے کی کوشش کریں گے یہ چائنہ سے مارک آئیں گے یہ میری بات یاد رکھی گا ہم برباد ہو کے رہ جائیں گے اتنا آگے جا کے ہم واپس نہیں آ سکتے چائنیز نے بڑا عجیب سا رییکٹ کی ہے چائنیزی سے رییکٹ نہیں کرتے ہوتے پاکستان کے بارے پاکستان ایک طرف سے چین سے کرجا لے رہا ہے تو چین کے ساتھ بنا رہنا اس کی مجبوری ہے دوسرے طرف وہ امریکہ سے بھی بنا رہنا چاہتا ہے کیونکہ اسے ایومیپ سے کرجا لینا ہے اور ایفیٹی ایپ سے باہر نکلنا ہے لیکن ان دو ناؤں کی سواری میں وہ امریکہ اور چین دونوں کو ناراج کر بیٹھا ہے ناراج چین کو منانے کے لیے وہاں کے بیدیش منتری جب چین جانے والے تھے تو پہلے چین نے ساپ ان کو آنے سے منہ کر دیا لیکن کسی طرح مان منول کر کے وہ چین پہنچے تو انہیں بھاری بیزتی کا سامنا چین کے ہاتھوں ہونا پڑا ہے خیر ساپ محمد قریسی کی اس کی پرانی آتت ہے کیا ہے پورا معاملہ آئیے آگے سمجھتے ہیں پاکستان کے جو کہنے چاہیے دوسری کنٹریز کے ساتھ ٹرمز ہیں چاہے وہ بھارت ہو افغانستان ہو ایران ہو یا اب تو چینہ بھی سب ہی ہم سے نراز ہیں اگر یہ سب ہم سے نراز ہیں تو کیا یہ سب لوگ خراب ہیں یا کچھ گڑھ بڑھ ہمارے خود کے اندر ہے یہ تھوڑا سا سوچنے والی بات ہے لیکن کون سوچے جی ہمارے جو فورن مینسٹر ہیں ان کو اب سب لوگ جانتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب اور وہ ابھی چائنہ اور چائنہ میں جا کر ان کا خیال تھا کہ وہ چائنہ کو منا لیں گے جو چائنہ بھی نراز ہے کہ ان کے جو چینیز سٹیزنز کو یہاں پہ مارا گیا جس طرح سا اٹیک کیا گیا اس کے اوپر بات کرنے کے لیے گئے تھے ان کا خیال تھا کہ ڈبل گیم وہ کھیل لیں گے جیسے وہ تالیبان اور امریکہ کے ساتھ ڈبل گیم کھیلتے آئے ہیں وہی ڈبل گیم چائنہ کے ساتھ بھی کھیلا جا سکے گا لیکن ایسا ہوا نہیں ہے کیونکہ چائنہ نے نہ صرف یہ کہ انکار کر دیا بات کرنے سے بلکہ چائنہ نے جو ہے میں نے سنایا کہ تشریف پہ دو چار ٹکا بھی نہیں ہے تو انہوں نے کہا جی نکلو پھوٹو یہاں سے تم لوگ اور ہم تمہاری کوئی بات نہیں سن رہے تو اب سوچنا والی بات یہ ہے کہ اب جب چائنہ نے ان کی تشریف پہ لات مار دی ہے تو اب ان کو بچا کون اب یہ کس کو چھونا لگائیں گے کس سے لون لیں گے اور کس سے کہیں گے کہ ہمیں کوئی پروجیکٹ دے دو یا ہمارے ساتھ کام کر لو مگر ان کے اتنی اگر اتنی اکل ہوتی تو خان صاحب جو ہیں وہ ایسے تھوڑی بیٹھے ہوتے جیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جی جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ یہ کنٹری جو ہے یہ آٹو پائلٹ پہ چل رہی ہے پاکستان ایک طرح سے آٹو پائلٹ پہ چل رہا ہے کسی کو کچھ پتا نہیں ہے نہ پرائیم منسٹر کو کچھ پتا ہے کیا ہو رہا ہے نہ مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے نہ ہی کوئی اور کام ہو رہا ہے ہم کوئی اپنا فیصلہ آناؤنس نہیں کرتے ہم افغانستان جیسے ملک سے ڈنڈے کھاتے رہتے ہیں مکے کھاتے رہتے ہیں اور آگے سے ہاتھ نہیں اٹھاتے تو اس سے ہماری جو مقتدرہ ہے اس کی ذہنی حالت اور ذہنی قیفیت کا اظہار ہوتا ہے اور پھر جو ہے وہ انڈیا امریکہ اور پی ٹی آئی یک زبان ہو گئے ٹھیک ہے میں نے احتیاطا پی ٹی آئی کے سرپرستوں کی بات نہیں کی یا ان کا نام نہیں لیا کیونکہ ڈیڑے میرے چٹانگیں لگے ہوئے ہیں اور میں آپ سمجھتے ہیں یار تھوڑا سا ہیں تو کس طرح پھر جو ہے یہ سارے یک زبان ہو گئے سی پیک کے خلاف اب وہ یک زبانی میں جو بکواسیات کی گئی تھی اب وہ جو تھوکا گیا تھا اب اس کو چاٹنے کا مرحلہ درپیش ہے اور میں یہ قطل نہیں کہتا کہ جو دو احباب جو تھے وہ بیجن کے وہ گئے ہیں دورے کے اوپر وہ یہ چاٹنے گئے ہیں کیونکہ صحیح جو ہیں کہ چائنیز نے بڑا عجیب سا رییکٹ کی ہے چائنیز جیسے رییکٹ نہیں کرتے ہوتے پاکستان کے بارے میں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مغرب جو ہے ان کا کوئی بندہ پاکستان میں اگر یہاں کہی اور اس طرح اس طرح ملک میں اس طرح مارا جائے اس طرح کی انہونی باقیات ہو جائیں تو وہ کہتے ہیں جناب کہ ہمیں حساب دیں ہمیں آخری دم تک جانا ہے وہ ایک بندہ جو ہے اس کی کرنا ہے چائنیز بھی بسیکلی اسی موڈل کے تحت مغرب کو شو کرنے کچھ کرنے ہیں پہلی بات ہے ویسٹ کو اور اپنے لوگوں کو کہ بھئی اگر ہمارے لوگ پرٹیکٹ نہیں ہوں گے تو پھر ہم آپ کو ٹاف ٹائم دیں گے آپ جو بھی ہیں چائنیز پرائیم نیسٹر کی کال آئی چائنیز اور انٹیریئر افیرز کے لوگ ہیں انہوں نے کال کی شیخ رشید کو تو ابھی پرائیم نیسٹر نے فیصلہ کیا کہ ہمیں فورن منسٹر کو بھیجنا چاہیے گو کہ ہمارے ملیٹری ٹو ملیٹری تعلقات چائنہ کے ساتھ بہت اچھ ہیں لیکن ایک بات کی جا رہی ہے کہ دراد ہے کہ ایک پرابلم ہے عمران خان کے آنے کے بعد ہوا یہ کہ سارا کہا جاتا ہے کہ سی پیک کو ریویو کرنے کی بات کی گئی یہ صرف پاکستانیوں کو پتا نہیں ہوتا باقی پوری دنیا کو پتا ہوتا ہے انڈیا کو پتا ہے کہ پاکستان اور چین کے معاملات کھٹ پٹ ہو چکے ہیں کیونکہ پاکستان نے بے وفائی کی سادہ الفاظ میں اور بے وفائی کرنے والی کون سی رجیم ہے یہ رجیم ہے جو عمران خان صاحب کی صورت میں موجود ہے چیمپئن ہوں تو بیسیکلی چین کو ہمیں بے حکوم بنا سکتے ہیں لیکن چین کو نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ جو حکومت آئی تھی یہ آئی ہی اس شرط پہ تھی کہ امریکہ کا حکم ہوگا اور جو رادہ ہے وہ تھہیا تھہیا کر کے ناچے گی سی پیک کے اوپر سی پیک چوپٹ پڑا ہوگا ہے اور یہ تو لہٰذا ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑھ چکا ہے اور اتنا بڑھ چکا ہے کہ شاید چین جو ہے وہ جو پہلے ہی اپنے راستے تلاش کر رہا ہے ایران کے ساتھ تو امران خان صاحب جو ہے وہ اب تک تتوے میں بھی بیٹھ جائیں وہ خود کہا تھا میں نہیں کہتا کہ ہاں ہاٹ پلیٹ بیٹھ جائیں تو چین جو ہے وہ اتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہاں پہ سی پیک کا کام کیوں روک گیا ہویا ہے سی پیک کا میرا خیال میں یہ جو خاص طور پر یہ جو بھی واقعہ پیش آیا ہے داسو کے اندر چین اور پاکیٹان کے بیچ جو ابھی گھٹ چوڑ بنا ہے اس کے دو مکھے آدھار ہیں پہلا چین بھارت کا دسمان ہے اور پاکیٹان بھی اس کان دونوں دیسوں کا نکٹانا ایک سوہابک بات لگتی ہے دوسرا پاکیٹان نے اپنے سمند دوسرے دیسوں سے اس قدر خراب کر لیا ہے کہ چین کو چھوڑ کر آج کی تاریخ میں کوئی دوسرا دیس پاکیٹان کو کرش دینے والا نہیں ہے آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ اگر اپنے دونوں آدھاروں کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھا جائے تو اگر مان لیا جائے کہ ستمو چین پاکیٹان کا ہی تیسی ہے وہ پاکیٹان کے بھلے کے لیے سوچتا ہے تو چین کو یہ چاہیے تھا کہ بھارت اور پاکیٹان کے بیچ جو تناو چل رہا ہے اس کو کم کرائے دونے کے بیچ دوستی کرائے دیکن ایسا چین نہیں کرے گا کیونکہ آرثک تنگی سے جوج رہے پاکیٹان کو لنبے سمیہ سے بھارت سے تناو رکھنا بھارت سے برابری کرنا اور بھارت کو دیکھا دیکھی اپنے سائنک ساجو سمان کو اُنط کرنا اس کے ارث بھوستہ پر دباؤ اور بڑھائے گا دباؤ اور بڑھے گا تو بدحالی ہوگی پھر پاکیٹان کو پیسے کیاو سکتا ہوگی اور جب پیسے کیاو سکتا ہوگی تو پھر چین کرز دینے آ جائے گا جب چین کرز دے گا اس پرکار یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور جیسے جیسے کرز پاکیٹان کو چین دیتا رہے گا چین کے آرثک سنگنجے میں پاکیٹان کرز جائے گا اور پھر پاکیٹان اپنے پیر پر کھڑے نہیں رہ پائے گا اور اپنے پیر پر کھڑے نہیں رہ پائے گا تو پھر چین پر آسریت ہونے کے کارن جو چین کہے گا وہی پاکیٹان کرے گا اور پھر چین کے لیے وہ صدا سے ایک فرنٹ بند بن جائے گا جیسے لوکل گنڈے کوئی بڑے آدمی پال کر رکھتے ہیں کہ کسی بھی ماملے میں اس کو بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ آپ دوسرے سے لپڑا کرو اور یہ سلسلہ چلتے رہے گا اگر ایسا ہوتے رہے گا تو پھر پاکیتان کے لیے آنے والے دن اور مشکل سے ہوتے جا رہے ہیں لیکن پاکیتان کو یہ سمجھ آئے تب تو پاکیتان کو سمجھ آنے کے لیے امریکہ جب تھک گیا تو پھر کوئی دوسرا نہیں سمجھ آ سکتا آج کیلئے بس اتنا ہی آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے